ایکسپینس ٹریکر کے اندر جو ایپ ہم نے ڈیزائن کی ہے سب سے پہلے یہ فارورڈ سلیش ایکسپینس پر چل رہی ہے یہ ایسا کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں ایکسپینس کا فورڈر بنانا ہے ایپ راوٹر کے اندر اور اس کے اندر پیج ڈاٹ ٹی ایس ایکس کو ایڈ کرنے اس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ فارورڈ سلیش ایکسپینس پر اب چل رہی ہے اس کے اندر میں نے ایک ہیڈنگ کا ٹیگ لگایا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ایکسپینس ٹریکر ایپ اور یہ سینٹر میں کیسے آ رہا ہے میں نے اس کے اوپر ٹیل وینڈ کے کلاس لگائی ہے ٹیک سینٹر اور اس کو اوپر سے تھوڑا سا مارجر آ رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے میں نے یہاں پہ ایم فائیو سٹ کیا ہے مطلب ایم فائیو مطلب ساری سائٹوں سے مارجن دے رہا ہے اس کے ادھر بھی مارجن ہوگا وہ ہمیں اس لیے نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ آ رہا ہے ٹیک سینٹر میں ہے تو لیفٹ رائیٹ اگر اگر ٹوپ سے بھی دے دیتے تھے تو گوڈ ان اپ میں نے سب طرف دے دیا ایم فائیو کر کے اگر آپ نے ٹوپ پہ دینا ہے تو آپ کو ایمٹی ٹوپ کرنا پڑے گا یہ تھوڑا بڑا نظر آ رہا ہے وہ کس طرح نظر آ رہا ہے میں نے ٹیکس ایکسل فائیو ایکسل کیا ہے اگر ہمیں اس کو ٹو ایکسل کرتا ہوں یہ تھوڑا کم چھوٹا ہوگا اس طرح ایکسل کرتا ہوں تو یہ پھول بڑا ہو جائے گا تو میں نے اس کو فائیو سکس جتنا کیا تھا یہ اتنا نظر آ رہا ہے صحیح ہے اور یہ سینٹر میں کیوں آ رہا ہے میں نے اس کو ٹیکس سینٹر کیا ہوگا صحیح ہے اچھا اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے یہ جتنا بھی نیچے والا چیزیں ہیں اور یہ سرور سائٹ کمپنٹ ہے کیونکہ میں نے اتر کچھ بھی یوز کلائنٹر یوز نہیں کیا چاہیے اگر میں کمنٹ کرتا ہوں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا اتنی اپ ہے اور یہ جو بیگراؤنڈ میرا ایسے نظر آ رہا ہے جب ہم بائی ڈیفالٹ کرتے ہیں تو وہ لائننگ میں نظر آتا ہے تو وہ میں نے کیسے ٹھیک کیا ہے گلوبل ڈوٹ سی ایس اس کے اندر جا کے روٹ کر کے سیلیکٹ ہے یہاں پہ ایک سیلیکٹر اس کے اندر جو بھی چیزیں بائی ڈیفالٹ تھی وہ میں نے ختم کر کے یہ والا بیگراؤنڈ کر دیا ہے تو اگر میں یہ کنٹرول ہی کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ کچھ ایسے آ رہا تھا اے میں بھی ایسے صحیح ہے تو وہ میں نے تینوں چیزیں ختم کر دی ہیں اور اس کو ایسا بنا دیا ہے اس کے بیاسی ایسے نظر آنے لگ گیا نیکس ٹھنگ کہ میں نے یہاں پہ یہ والا کمپونٹ آ گیا اور یہ کیوں چل رہا ہے کیونکہ میں نے یہ ایکسپینس لسٹ جہاں پہ کال کی ہے تو ایکسپینس لسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں ایک چیز کہ یہ میں نے اس کو یوز کلائنٹ بنایا ہے وہ کیوں بنایا ہے کیونکہ ہم ریکٹ کی سٹیٹ یوز سٹیٹ ہکی یوز کر رہے ہیں اس لیے میں نے اس کو کلائنٹ سائٹ بنا دیئے میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ کچھ ٹائپس امپورٹ کی ہیں اور آئیکنز امپورٹ کی ہیں صحیح ہے میں کیا کرتا ہوں کہ جو میری مینویل امپورٹس ہیں ان کو میں نیچے رکھ لیتا ہوں یہ دونوں ہماری فائل سے امپورٹ ہو رہی ہیں اور یہ دونوں تینوں چیزیں ہم نے ادھر سے امپورٹ کیا ہے یہ امپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے ریکٹ چاہیے اور ساتھ میں یوز ٹیٹ اگر ہم شاید ریکٹ ختم بھی کر دیں تو پرابلم نہیں ہوگی جس مجھے یوز ٹیٹ چاہیے تھا اچھا اس کے بعد میں نے یہ تین آئیکنز امپورٹ کی ہیں یہ کہاں سے کی ہیں ریکٹ آئیکن سے ریکٹ آئیکن کی لائبرری پہ میں جب جاتا ہوں یہاں پہ آپ ریکٹ آئیکنز لکھو کے آپ کو یہ پیج نظر آ جائے گا آپ کو کوئی بھی آئیکن لگانا ہے لائک ایڈ کا آئیکن لگانا ہے تو آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہو اس نے یہ امپورٹ بتایا ہوا ہے اور کال کیسے کرنا یہ بھی بتایا ہوا ہے تو میں نے یہاں پہ یہ تینوں امپورٹ کر لیا کال کیسے کیا سمپلی اس کو میں نے ایسے کال کر دیا صحیح ہے اس کے اوپر آپ کوئی بھی کلاس نیم دے سکتے ہو میں نے مارجن دیا ٹوپ یہ میں نے ایسے یہاں پہ لسٹ آؤٹ کر دیا ہے ایسے کہ اگر کوئی کلاس نہیں آئے گی تو یہ ایسے آئے گا درواز کلاس آئے گی اس پہ تو یہ میرے امپورٹ ہو گئے تینوں اور یہاں سے میں نے ایکسپینس ٹریکر کی ایک ٹائپ بنائی ہے اس کے اندر نو ڈیٹ ای میل اور کیٹیگری اور یہ شو کر رہی ہے کہ یہ جو میرا جتنا بھی یہاں پہ ایکسپینسز کی لسٹ بنے گی ان کی جو ڈیٹا ہوگا وہ اس فارمیٹ میں ہوگا اس کی ٹائٹر ٹائپس رہے گی تو وہ میں نے ایکسپینس لسٹ میں امپورٹ کی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک موڈل آ رہا ہے ایکسپینس کو ایڈ کرنے کے لیے اس موڈل کے لیے میں نے ایک سپریٹ ایکسپینس موڈل کا کمپوننٹ بنایا ہے جو میں نے لسٹ میں ہی امپورٹ کر لیا ہے صحیح ہے تو وہ اس کی لسٹنگ یہاں پہ آ رہی ہے اچھا ایکسپینس لسٹ کا کمپوننٹ چلتا ہے تو اس کے اندر starting کے اندر میں نے expenses کر کے ایک expenses کی array بنائی ہے by default اس کی value کیا ہے null اور یہ expense type کی array ہے مطلب اس میں id اور وہ باقی سارے چیزیں آئیں گی empty array کے اندر میں نے اس کی value کو null یعنی کہ empty set کیا اور اس کی جو type رہے گی یعنی کہ اس میں data آئے گا وہ expense type کو represent کر رہا ہوگا آچھا ''IS OSPEN''Z musst نائی ہے یس کی طائب بلئین ہے اور اس کا اندر ... اور اس کی طائپ کے Beijو اس کی طائپ س其實 بیارے ایکسپینسیز مطلب ایک سے زیادہ ایکسپینس یہ ایرے ہے اور ایکسپینس جو سنگل ایکسپینس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور اس کی ٹائپ کے ایکسپینس ٹائپ اس کی ایرے ٹائپ تھی اس کی سمپلی ایکسپینس ٹائپ ہے اور اس کو میں نے انیشل ویلی دی ہے آئی ڈی اماؤنٹ کیٹیگری نوڈیٹ کو زیرو زیرو یا ایمٹی سٹرنگ سیٹ کر دی ہے پھر میں نے کیا کیا ہے کہ ایک یہ ایز اوپن ایکسپینسیز کی ایرے کیوں بنائی ہے میں نے سٹیٹ کیوں بنانے کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی لسٹ بنے گی وہ کوئی ایرے ہوگی اور وہ جو ایرے ہے وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ایکسپینسیز کو اس لیے میں نے اس کا نام ایکسپینسیز رکھا ایز اوپن کی سٹیٹ کیوں بنائی ہے کیونکہ جب میں ایڈ ایکسپینس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ موڈل اوپن ہوتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایز اوپن ٹرو ہے تو میں موڈل کو اوپن کروں گا اگر ایز اوپن ٹرو نہیں ہے تو موڈل کیا ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا اچھا یہ چیز برک کیسے کرتی ہے میں یہ جب اس پہ کلک کرتا ہوں یہ کلوز کیسے ہو رہا ہے ایز اوپن کو پہلے میں باری باری دکھا دیتا ہوں آپ کو ایکسپینسیز کی جو ایرے بنائی ہے اس کو ہم نے کہاں پہ یوز کیا ہے میلی وہ ہم نے یہاں پہ ایکسپینسیز ڈاٹ میپ جتنی بھی اس میں ارے میں آئیٹم ہوں گے ٹیبل میں اتنے آئیٹمز رینڈر ہو جائیں گے اگر کوئی بھی آئیٹمز رینڈر نہیں ہوگا مطلب کوئی بھی اس کی لیندھ زیرو ہوگی بائیٹی فال زیرو ہے دن ہم نے کیا کیا ہے نو ایکسپینس فاؤنڈ کر کے میں نے ایک میسیج شو کر دی ہے جو کہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اگر میں کوئی ایکسپینسیز میں ایڈ کروں گا تو وہ ایکسپینس یہاں پہ شو ہوگا تو ایکسپینسیز کی میں نے ارے اس لیے بنائی کیونکہ میں نے اس پہ میپ لگانا تھا اچھا نیکسٹ میرے پاس ہے ایز اوپن ایز اوپن میں جب موڈل اوپن یا کلوز کرنا ہے یہ کیسے چل رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے بٹن کے اوپر ایڈ ایکسپینس پہ جب کلک کر رہے ہیں تو ہم ایز اوپن کی سٹیٹ کو ٹرو سیٹ کر رہے ہیں اچھا جب یہ ٹرو سیٹ ہوگی تو ہوگا کیا ایکسپینس موڈل کو ایز اوپن کی پروپ پاس ہو رہی ہے جس کی کے ویلیو ایز اوپن سٹیٹ ہے اگر ہم اس کے اندر جاتے ہیں اس نے ایز اوپن کو کہاں پہ یوز کی ہے موڈل کے اوپر ٹیل وینڈ کی کلاس ہے موڈل اور اس کے اوپر ایز اوپن اگر ٹرو ہے تو میں اس کی ویلیو کو بلوک سیٹ کر رہا ہوں اگر ٹرو نہیں ہے اس کی ویلیو کو میں ہیڈن سیٹ کر رہا ہوں اگر ہم ہیڈن کی کلاس پر فارم دیتے ہیں کسی بھی ڈیپ کے اوپر تو وہ ڈیپ ہائیڈ ہو جاتی ہے اگر میں اس ڈیپ کو ہائیڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ ہیڈن کی کلاس دے دوں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈیپ کو ہائیڈ کر دو اگر اس اوپن ٹرو ہے تو اس کی ویلیو کو بلوک کر دو اگر is open true نہیں ہے تو اس کی ویلیو کو کیا کر دو hidden کر دو یعنی کہ hide کر دو تو یہ دو classes میں نے اس کے اوپر پاس کی ہیں کہ یہ ایک model ہے اور دوسرا is open hidden اگر اس کی ویلیو ادھر سے false آئے گی تو یہ hide کر دے گا اگر ویلیو true آئے گی تو یہ open کر دے گا یعنی کہ اس کی ویلیو کو بلوک کر دے گا اب expense list میں اس کی ویلیو true کب ہوگی جب add expense کے اوپر میں click کر رہا ہوں تو اس کی ویلیو کو میں true کر رہا ہوں تو جیسے میں نے اس پر clear تو وہ appear ہو گیا اب disappear کیسے ہوگا جب میں اس button پر click کروں گا اس text پر click کرتا ہوں تو یہ کیا ہو جاتا ہے disappear ہو جاتا ہے تو اس کی logic میں نے یہ icon کہاں بھی لگایا ہے یہ icon میں نے expense model کے اندر لگایا ہے expense model کے اندر جاتے ہیں ہمارے پاس icon آئے گا یہاں پر add expense لکھا ہوئے یہاں پر add expense اور اس کے ساتھ یہ icon بنا ہوگا ہے تو میں نے اس کو flex دے کے justify between کر دیا ہے یعنی کہ ان کے درمیان equivalent space آ جائے اور پہلی H3 کے اندر جیسے میں نے add expense لکھا ہے دوسرے میں میں نے button define کیا ہے button کے اندر simply میں نے icon لگا دیا ہے اور وہ icon کیسے لگے گا definitely ہم یہاں سے search کریں گے icon کو import کریں گے اوپر اور اس کو simply یہاں پر آکے icon کو call کر دیں گے جب ہم icon کو یہاں پر call کریں گے اس کی پھر میں نے کچھ اس کو design کرنے کے لیے کہ وہ ایسا نظر آئے اس کا background color اس کے پر کچھ classes پر فارم کی ہیں امپورٹنٹ یہ ہے جب اس پر کلک ہوگا تو میں on close کو call کر رہا ہوں جب میں on close کو call کرتا ہوں یہ کیا ہے یہ expense model کو as a prop function آ رہا ہے اور یہ کہاں سے آ رہا ہے expense list سے تو جب میں on close call کرتا ہوں تو actually یہ والا function چلتا ہے جب یہ function چلتا ہے تو اس میں set is open کو میں simply کیا کر رہا ہوں false اور جیسے یہ false ہوگی تو definitely expense model دوبارہ چلے گا جب وہ دوبارہ چلے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ is open false ملے گی جیسے ہی false ملے گی تو اس کو کونسی class apply ہو جائے گی hidden کی اور جیسے hidden کی class apply ہوگی تو model disappear ہو جائے گا تو simply is open کو ہم نے use کیا ہے model کو appear اور disappear کرنے گی جب بھی اس پر کلک ہوتا ہے تو is open true ہو جاتا ہے جیسے true ہوتا ہے تو class block بن جاتی ہے یہ show ہو جاتا ہے جیسے اس پر کلک ہوتا ہے تو is open false ہو جاتا ہے جیسے force ہوتا ہے تو اس کی class hidden ہو جاتی ہے اچھا اب یہ پیچھے جو اس کو grey grey آ رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے اس کے لیے میں نے class use کی ہے bg opacity 80 یہ اس کو opacity دے رہا ہے اور اس کے ساتھ میں نے model overlay کی class apply کی ہے model overlay کیا کرتا ہے اس کا background اگر میں اس کو ختم کر دوں گا تو اس کا background وہ disappear کر دے گا model overlay اس کو overlay کر رہا ہے ان کے پیچھے سے بھی نظر آئے اس کی چیز اور bg opacity اس کی opacity کو کم زیادہ کرنے کے لیے ہے کہ آپ کتنا اس کو visible کرنا چاہتے ہو اگر آپ 20-30 کرتے ہو تو یہ زیادہ visible ہو جائے گا background میں نے 80 رکھا ہے تاکہ وہ کم visible ہو زیادہ visible میرا add expense کا model ہو اتنی بات سمجھ آگئی کہ یہ کیسے چل رہی ہیں اچھا model appear disappear ہو گیا اب ہم expense list میں دوبارہ جاتے ہیں تو اب آپ کو یہ سمجھ آگئی کہ expense کی expenses کی array ہم نے کیوں بنائی ہے expenses کی array کیوں بنائی ہے بولو بھی تاکہ میں list show کر سکو ہوں ایک سے زیادہ item is open کو کیوں بنایا ہے model open close کرنے کے لیے میں نے is open کی state بنائی ہے اب آجاتی ہے next state جو ہم نے بنائی ہے it will be the expense only expense کی object یہ میں نے کیوں بنائی ہے کیونکہ جب بھی کسی بھی item پہ click ہوگا edit پہ click ہوگا تو چونکہ ایک سے زیادہ ہمارے پاس items رہیں گے ایک سے زیادہ ان میں value رہیں گی تو کس پہ click ہوا ہے وہ والا expense میں نے state میں رکھنا تھا تاکہ وہ model میں میں pop up کر سکوں جیسے یہ 2.30 آگیا نا اس دب اس دبا 3.2.4.0 آگیا یہ چیز میں نے replicate کرنے کے لیے جس expense پہ click ہوا ہے اس expense کو مجھے state میں preserve کرنے اس پہ click ہوا ہے تو اس کو preserve کروں گا اس کو click ہوا ہے اس کو save کرنے کے لیے میں نے simple expense کی state بنائی ہے اچھا اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے total کی ایک state بنائی ہے اس میں میں کیا کر رہا ہوں کہ یہاں بھی ہمیں total amount show ہو رہی ہے table کے نیچے یہ کیسے visible ہو رہی ہے میں نے total set total کو use state use کر کے numbers میں value دیکھیں میں نے اس کی value کو set کر دیا ہے zero کے equal شروع میں یہ zero ہوگی لیکن اگر کچھ items ہوں گے ہم نیچے اس کو calculate کریں گے total is representing to this total چاہیے اس کے اندر ہم جتنی بھی amounts ہماری چل رہی ہیں اس کو total کر رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے by default اس array میں کچھ بھی نہیں ہیں اور یہ no expense found آ رہے ہیں اب ہم اس array میں items add کیسے کرتے ہیں تو وہ add expense پہ کلک ہو کے ہمارے پاس ایک model show ہوتا ہے اچھا یہ model جو show ہوتا ہے وہ میرے پاس expense model کا component بنا ہوگا ہے یہ actually show ہوتا ہے جب میرے پاس یہ model show ہو رہا ہے اس میں میں کیا کر رہا ہوں اس model میں جاتے ہیں ہم اس کے اندر میں نے کیا کیا کہ چار states بنائی ہیں ایک state کا type number ہے اور اس میں value کیا جا رہی ہے zero پھر category پھر note اور date اچھا ہم نے ڈسس کیا تھا form handling میں کہ ہم جب بھی user type کر رہا ہوگا جو value change ہوگی وہ اس کے اندر set کر دیں گے save کر دیں گے ایسے ہی ہے نا اچھا اس میں set کرنے کے لیے ہمیں state کا جو دوسرا function ہے اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اب یا تو ہم نے ایک طریقہ یہ بھی سکھا تھا کہ ہم ایک function بنا لیں own change handle اور سب طرح کی state اسی میں handle کر لیں یہ بھی ہم نے سکھا تھا لیکن ابھی ہم نے complexity کو کام کرنے کے لیے ہم نے چار مختلف state بنا لی کیونکہ چار input تھے ہمارے پاس ان میں amount category note اور date save کر لیا سب کو سمجھ آگی بات اتنی amount category note and date save کر لیا اب اس کو save کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کیا کیا simply کہ یہ state چار بنا لیا اب ان میں value کب سیٹ ہو رہی ہیں ان چاروں states کے اندر پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پر definitely چار input ہوں گے پہلا input ہے اس کا label ہے amount اور دوسرا input ہے جس کا label ہے sorry input ہے اس کے اندر input کا tag آ گیا اس کی type number ہے id amount ہے اور value value جو state میں amount میں نے set کیا وہ ہوگی اور in case جب ہم update کر رہے ہوں گے تو state میں تو کچھ نہیں پڑا ہوگا اس وقت میں نے کہا اور اگر amount empty ہے تو تم جو پیچھے سے expense آ رہا ہے اس کی amount اس کو set کر دو یعنی کہ by default جو value میں ابھی zero نظر آ رہا ہے وہ کیوں نظر آ رہا ہے کیونکہ expense کی value zero ہے کچھ بھی میں نے اس میں لکھا نہیں ہے جیسے میں اس میں لکھوں گا کچھ تو automatically مجھے وہ value نظر آنے لگ جائے گی اچھا اس کے بعد on change event پہ جیسے میں اس میں change کر رہا ہوں وہ change کیسے save ہوگا میں نے ایک arrow function بنا لیا ہے اور arrow function میں ہمیں event ملتا ہے اور اس میں میں نے set amount کو call کر کے اس کے اندر ایک function ہوتا ہے parse float وہ اس لئے جو کہ input چاہے number کی input ہو وہ ہمیں text میں data دیتی ہے string میں data دیتی ہے لیکن جو میں نے state بنائی ہے وہ number کی state بنائی ہے تو اس میں value میں صرف integer یعنی کہ number یا float save کر سکتا ہوں تو میں نے اس کو جو بھی amount تھی اس کو پہلے eat or target or value یعنی کہ جو user نے amount لکھی اس کو میں نے float میں convert کر دیا اور اس کو میں نے amount کو دے دیا صحیح ہے اب set amount کے اندر set ہو گیا اسی طرح category ہے category کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اسی طرح label ہے تو label کا note آ گیا note مطلب جو اوپر یہ شور ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو گیا ویلیو مطلب اگر ہم type کر رہے ہیں وہ value آ جائے گی اگر وہ نہیں ہے تو جو update کرنے والی value ہے وہ میں یہاں پہ show کر دوں گا on change پہ simply ہم نے arrow function پاس کیا اور جو value change ہو رہی ہے اس کو set note کی state میں set کر دیا اسی طرح date کی input ہے جو user نے value set کی اس کو simply set date کے اندر set کر دیا یہاں تک کسی کو کوئی problem ہو all good سب سمجھ میں آگئی بات اچھا اب category میں تھوڑا سا change ہے وہ کیونکہ category کا ہم نے drop down بنایا ہے تو normally یہ label تو ایسے ہی آ رہا ہے جو اوپر label آ رہا ہے drop down بنا لیں کے لئے html میں ہمارے پاس ایک select کا tag ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے میں یہاں پہ select لگاؤں گا ٹھیک ہے اور اس select کے اندر مجھے options پاس کرنے ہوتے ہیں تو options option رکھنا ہے only اور اس کے اندر میں بھی میں کہتا ہوں one a option b option c صحیح ہے جیسے میں یہ کرتا ہوں اتنا select کے tag کے اندر option ڈالتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس طرح کی اس کو state بنا دیتا ہے اور اس میں سے میں کوئی بھی value چینج کر سکتا ہوں یہ میں نے حالانکہ اس پہ اب کوئی فیچر نہیں لگایا یہ automatically ایسا ورک کر رہا ہے تو یہ کس طرح اوپشن کا tag اور select کے tag کو ملا کے ہم use کریں تو یہ پاور ہمارے پاس آ جاتی ہے select کے اندر options لگائیں تو کوئی ایک option ایزا drop down ہمارے پاس ویزیبل ہوتا ہے اچھا اب اسی طرح میں نے یہاں پہ select کا tag لگا دیا اب جو value change ہوتی ہے select پہ own change مجھے ملے گا تو وہ simply میں نے set category کے اندر اس کو set کر دیا ہے اور by default value کون سی selected ہوگی وہ value میں پاس کرنی ہے وہ in case اگر state میں set ہے تو وہ ہو جائے گی otherwise جو میں update کرنا چاہ رہا ہوں value وہ set ہو جائے گی اچھا class name width full border p2 اور border پہ غیرہ اگر مجھے پاس کرنا تھا padding پاس کر دی margin دے دیا تھوڑا سا width کو full set کر دیا otherwise دیکھو یہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے اگر width full کریں گے یہ full نظر آ جائے گا border لگا دیں گے تو اس پہ border display ہو جائے گا اور padding تھوڑی سی apply کی ہے تاکہ یہ ثوڑا visible ہو جائے margin دے دی ہے اس پہ اچھا اس کے بعد اب چونکہ options ایک سے زیادہ ہو سکتے تھے اس نے ہمیں rather than کہ میں سارے options manually کروں تو میں نے options کی ایک array بنا لی ہے یہاں پہ تاکہ future میں مجھے کوئی بھی option add کرنا ہے تو مجھے option کا tag copy paste نہ کرنا پڑے میں array میں صرف option add کرتا جاؤں وہ میں نے options کو simply کہاں پہ کیا کیا ہے options پہ map لگا دیا اب جتنے بھی اس کے اندر categories ہوں گی اتنے یہ option کے tag automatically create ہو جائیں ایک طریقہ تھا کہ جس طرح میں نے ادھر اوپر کیا تھا کہ میں manually options create کروں اب پچاس category ہیں تو مجھے کتنے کرنے پڑیں گے پچاس option تو اگر میں نے array میں رکھ لیا ہے option کا سارا data اس پہ میں map لگا سکتا ہوں نا سانی سے تو مجھے یہ سارے نہیں کرنے میں نے simply ان سب پہ map لگا دیا لیکن ایک option کو میں نے باہر ہی رکھا ہے کیوں بھلا کیونکہ میں اس کو ایک تو select نہیں کرنا چاہنے دے رہا اس لئے میں نے اس کی value کو disable کر دیا اور دوسرا by default یہ value میرے پاس آ جائے گی اگر کچھ نہیں selected ہوگا تو by default first value select ہوتی ہے تو first value کر لیا لیکن user اس کو selection میں دوبارہ select نہیں کر سکتا اس لئے میں نے اس کو اگر میں disable ختم کر دوں گا تو user اس کو بھی select کر رہا ہے یہ دیکھیں تو selector category کو تو نہیں کرنا چاہیے نا اس لئے میں نے اس پہ disable لگا دیا اور اس کو loop سے باہر اس لئے لگا کیونکہ میں اس کو simply one time ہی display کرنا چاہ رہا ہوں selector category اور باقی ساری category اس کے نیچے آئیں گی اس پہ میں نے اس لئے loop لگا دیا تو اس کی اب جو بھی value user change کرے گا تو definitely on change کا event fire ہوگا on change کا event fire ہوگا تو ہم simply event.target سے اس کی value کو set کر دیں گے اب یہ والی ساری value ہم نے let's suppose اس میں یہ value چوز کر لی اس میں یہ لکھ دیا نوٹ میں کچھ لکھ دیا اور date بھی select کر لیا سب کچھ ہو گیا اب actually کیا چیز ہو رہی ہے add expense کا event fire ہو رہا ہے کہاں سے add expense ہے اب جیسے اس add expense کا event fire ہوگا یہاں سے تو کیا ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں دیکھنے کے add expense کا button کہاں لگا ہوگا ہے add expense کا button لگا ہوگا ہے یہ والا یہ جو add expense کا button لگا ہے وہ یہاں پہ لگا ہوگا ہے بات سمجھ آگئی اور اس add expense کے button کے اوپر میں نے کیا کیا ہوگا ہے یہاں پہ add expense لکھا ہوگا ہے اور سمپلی میں نے یہاں پہ ایڈ ایکسپنس کر دیا اور یہ کچھ کلاسیز آ رہی ہیں جو اس کا کلر بی جی بلیو اس کو بلیو کر رہی ہے ٹیکس وائٹ اس کے اندر جو ٹیکس لکھا ہے اس کو وائٹ کر رہی ہے پیڈنگ ورٹیکل جو اس کے اندر پیڈنگ ہے اس کو اس طرح سے سیٹ کر رہی ہے راؤنڈڈ اس کو تھوڑا سا راؤنڈ دے رہی ہے اور ہور کے اوپر بی جی بیک راؤنڈ کلر یعنی کہ تھوڑا ہور ہوتا ہے تو اس کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے ایسی ہے تو وہ میں نے اس کی کلاسیز سیٹ کی لیکن ایمپورٹنٹ بات ہے کہ ایڈ ایکسپنس پہ جب کلک ہوگا تو کیا چلے گا ہینڈل ایڈ ایکسپنس یہ ہم نے اسی موڈل کے اندر ہی ایک فنکیزن بنایا ہوگا ہے جس کا کام کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے نیو ایکسپنس کا ایک بیریابل بنایا ہے جس کی ٹائپ ہے ایکسپنس ٹائپ اس میں ہم نے آئیڈی دے دی اماؤنٹ دے دی اب یہ وہ ڈیٹا ہے جو سٹیٹ کے اوپر ہمارے پاس پڑا ہوئے اچھا یہ سارا ڈیٹا میرے پاس آ گیا اس ڈیٹا کو لے کے میں نے کیا کیا اون ایڈ ایکسپنس کے فنکشن کو پاس کر دیا یہ اون ایڈ ایکسپنس کا فنکشن کیا ہے یہ ہمیں سٹیٹ میں آ رہا ہے یہ سٹیٹ میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو سٹیٹ میں ہم نے اس کو یہاں پہ ڈیفائن کیے سمپلی جو میں نے ایکسپنس کا ایک اوپجیکٹ بنایا تھا اس کو یہاں پہ مل جائے گا اور اس کی ٹائپ بھی ایکسپنس ٹائپ کی ہی ہوگی کیونکہ ہم وہاں سے ایکسپنس بھیج رہے ہیں تو یہاں پہ بھی مجھے ایکسپنس کا پورا اوپجیکٹ مل جائے گا اس اوپجیکٹ میں میں نے آ کے سمپلی اپنی سٹیٹ کو سپریڈ کر دیا ہے ایڈ ایڈ کو سمجھ آگئی بات اتنے کام ہو گیا پھر جب میں نے ایکسپنس ایڈ کیا تو دیفینٹلی میں نے اپنی ٹوٹل کی ویلیو میں اضافہ کرنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل کی ویلیو کچھ بھی ہے اس میں ایکسپنس ڈاٹ اماؤنٹ کو کیا کر دو ایڈ کر دو تو ٹوٹل پلاس ایکسپنس ڈاٹ اماؤنٹ ویلیو میری اس میں ایڈ ہو جائے گئی اب یہ ویلیو ایڈ ہو گئی تو یہ ٹوٹل میں سیو ہو گئی اور سمپلی ٹوٹل میں کتنی ویلیو جب بھی میں ایکسپنس ایڈ کروں گا وہ ٹوٹل میں میری ویلیو انکریز ہوتی جائے گی اور اس کو اینڈ پہ میں نے کیا کیا ہویا ٹوٹل کو ڈسپلے کرائی ہوگا بات سمجھ آرہی ہے اتنا کسی کو سمجھ نہ آیا اس کو سمپلی میں نے یہاں پہ ڈسپلے کرائی ہوگا تو اماؤنٹ جب بھی ایڈ 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 ا اضافہ کروں گا اور اس میں سے انٹرٹینمنٹ یا کچھ بھی سیلیکٹ کرتا ہوں اور پھر میں یہاں سے آگر ایڈ سیلیکٹ کر کے ایڈ ایکسپنس پہ کروں گا تو پھر وہی کام ہوں گے نا ایک ایرے میں ایک آئیٹم مزید ایڈ ہو جائے گی اور دوسرا ٹوٹل میں اضافہ ہو جائے گا ایک ایرے میں آئیٹم ایڈ ہو گی اور دوسرا ٹوٹل میں اضافہ ہو گیا ایسے کام کرتے جائیں گے ایک اور کام کریں گے تو اسی طرح ہوگا کہ ایک جو ہے آئیٹم ایڈ ہو جائے گی اور دوسرا اس کے اندر سمپلی ایک کا اضافہ ہو جائے گا صحیح ہے اس طرح میں جتنا کرتا جاؤں گا یہ اس میں مزید چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ایڈ ہوتی جائیں گے اچھا اتنی بات سب کو سمجھا گی کہ ایڈ ایکسپینس کیسے چل رہا ہے فارم بنایا سٹیٹس میں ڈیٹا سیٹ کر دیا سٹیٹس سے لے کے ایڈ ایکسپینس پہ اور ایرے کے اندر سپریڈ کر دیا اور ٹوٹل کے اندر ایڈ مزید انکریمنٹ کر دیا یہ سب کو سمجھ آگیا ہے نا اس کا کیا مطلب ہے اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اچھا ڈیلیڈ میں مجھے دو کام کرنا ہے جب بھی کسی آئیٹم کو مجھے ڈیلیڈ کرنا ہے ایک تو ٹوٹل میں سے وہ آئیٹم جو ڈیلیڈ ہو رہی ہے اس کی ویلیو کو اس کی اماؤنٹ کو مائنس کرنا ہے اور دوسرا کام کیا کرنا ہے اس آئیٹم کو اس لسٹ میں سے ڈیلیڈ کرنا ہے اچھا یہ میں کیا کر رہا ہوں جیسے ڈیلیڈ کیا تو ٹوٹل ہورہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے میں نے یہاں پہ دو بٹن لگائیں ہیں ایڈڈ اور ڈیلیڈ اچھا بٹن کے ڈیلیڈ ہونے پہ انڈ والا ڈیلیڈ ہے نا بٹن کے ڈیلیڈ ہونے پہ میں نے آن کلک کو کال کیا آن کلک پہ میں نے ایک فنکشن کال کیا اس کو میں نے پیرامیٹر میں ایکسپینس پاس کیا یہ ایکسپینس کیا ہے جو مجھے یہاں میپ سے مل رہا ہے میپ کے دس دفعہ کال کروں گا تو دس دفعہ ایکسپینس چلے گا جس کے یہ پانچ دفعہ چلا تو پانچ دفعہ different button بھی بن گئے اب جس پہ click کروں گا اس کا ایکسپینس اس کو ایز اپ prop چلا جائے گا جس پہ میں نے click کیا اس کا ایکسپینس اس کو ایز اپ prop چلا گیا میں نے وہ ایکسپینس ریسیب کر لیا ریسیب کر کے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایکسپینسیز کی جو ایرے ہے ہم نے فلٹر اور میپ پڑھا تھا فلٹر کیا کرتا ہے فلٹر ویلیو کو کم کرتا ہے جو کنڈیشن میں ہم ویلیو دیں گے جس کی ایکسل ڈیٹا کی حالت کو چینج نہیں کرتا اس کی ویلیو کو کم کر سکتا ہے ایسے ہی ہے نا فلٹر کی لاجک میں نے بولا کہ ایکسپینسیز کی جو اوریجنل ایرے ہے جس کی بیس پہ وہ سارا میپ چل رہا ہے اس کو فلٹر کرو اور چیک کرو اس کی آئیڈی جس ایکسپینس پہ میں نے کلک کیا ہے اس کی آئیڈی کے ایکول تو نہیں ہے اگر ایکول ہے تو اس کو ناٹ ریٹن کرو اس کو ناٹ ریٹن کرو باقی سب کو ریٹن کر دو جب وہ اس کو ریٹن نہیں کرے گا باقی سب کو ریٹن کرے گا ایک فلٹر کا ہمیں ایک رپلائے میں بھی مطلب ریٹن میں بھی ایک ریہ دیتا ہے اس array کو میں نے set expense میں set کر کے set کر لیا and then set total کے اندر میں نے کیا کیا total میں سے اتنی amount کو minus کر دیا بات سمجھ آگئی اگر میں دیکھو اگر میں یہاں سے یہ والا ختم کر کے کہوں گے double equal to اب کیا ہوگا صرف جب میں delete کروں گا باقی سارے delete ہو جائیں گے جس پہ میں نے click کیا وہ نہیں delete ہوگا کیوں بھلا میں نے اس کی logic ہی change کر دی ہے اب filter نے صرف اس کو filter کرنا ہے جس پہ میں نے click کیا باقی سارے وہ وہیں پہ preserve رکھے گا اس لئے میں نے یہاں پہ not equal to operator لگا دی یہ filter کا مطلب سمجھ میں آرہا یا اور اس پہ بات کریں filter سمجھ میں آرہا یار یہ دیکھو نا اگر میرے پاس اگر let's suppose میرے پاس ایک ڈیٹا کی ڈیٹا کی ارے ہے اس میں ڈیٹا کی ایسے پڑھے گا اب جب میں اس ڈیٹا پہ new ڈیٹا میں کیا کروں گا data.filter اگر میں ایسے ریٹرن کروں گا تو یہ سارے ریٹرن کر دے گا میں کہوں گا اگر اس کی value 20 کے equal ہے وہ ریٹرن کر دو تو یہ صرف 20 والا ریٹرن کر دے گا میں بولوں گا کہ اس کے جس کی value 20 نہیں ہے اس کے علاوہ والے ریٹرن کر دو یہ اب 20 اور 30 ریٹرن کر دے گا جو اس array میں جائے گا اس array کو میں کسی طرح بھی use کر سکتا ہوں تو اب بس کیونکہ میرے پاس یہاں پہ یہ نہیں تھا میرے پاس object تھا تو میں نے object کے اندر ڈیٹی تھی ایسے ڈیٹوانٹی اور ڈیٹھرٹی سمتی لگ جائے تو میں نے اس کو کہا e.id تم نے چیک کرو یہ جو expenses کی array میں ڈیٹی ہے اس کو چیک کرو جس expense پہ میں نے کلک کیا ہے دیکھو جس expense پہ میں نے کلک کیا یہاں سے وہ expense میں as a parameter اس کو پاس کرنا تو میں نے کہا اس کی id کے ساتھ expense.id کے ساتھ آپ نے اس کو compare کرنا ہے اگر وہ دونوں equal نہیں ہیں اس کو تم return کر دو جہاں بھی وہ دونوں equal ہیں اس کو آپ return نہ کرنا جیسے جب بھی جس پہ کلک ہوا ہے اس کو return نہیں کرنا باقی سب کو return کرنا ہے اس کے لئے میں نے یہ والی logic بنا دی اب وہ باقی سارا new data اس میں آ جائے گا وہ میں نے یہاں پہ set کر دیا simply صحیح اور یہ directly بھی چونکہ یہ array ہی return کر رہا ہے تو میں نے اس کو ایسے کر لیا ہے ہمارے پاس alternative option یہ ہے کہ میں یہ کہہ دوں گے filtered expense اور ایسے call کر دیا filter کر لیا اس کو اور اس کو simply میں نے یہاں پہ call کر دیا پھر بھی ٹھیک ہی ہے نا ایک ہی بات ہے نا کیونکہ یہ array return کر رہا ہے میں نے اس کو ایک variable میں store کر گیا یہاں پہ set کر دیا پہلے میں نے اس کو directly کر دیا تھا تو ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اس کی logic میں جب expense filter کر کے یہ array بن جائے گی اس array کو میں نے یہاں پہ set کر دیا اور یہ کس کی array ہے expense type کی array all good اور total کو میں نے total میں سے minus کیا وہ اس لئے ہے چونکہ جو item میں نے delete کر رہا ہوں اس کو مجھے total میں سے minus کرنا ہے تاکہ اس کی value پھر وہی بچے جو جتنے باقی بچے ہمیں ہیں وہ والے items اچھا اتنی value اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی کہ کیا اس کا مطلب ہے total کا اور ان ساری چیزوں کا next delete بھی ہو گیا ہمارا edit edit کے اوپر میں نے کیا کیا ہے simply edit کا button اور edit handler بنایا ہے اب یہاں سے مجھے مل رہا ہے expense اب edit simple نہیں ہے delete کا تھا جو array میں تھے بس وہ item delete کرنی تھی edit کے case میں مجھے وہ user کو دوبارہ data دینا ہے user وہ دوبارہ data fill کرے گا پھر edit کرانا add کی طرح کا کام ہے اس میں میں نے دو کام کی ہیں ایک میں نے کہا کہ چونکہ ہم میں نے user سے دوبارہ data edit کروانا ہے میں نے بولا set is open true دوبارہ model کو true کر دو model visible کر دو اور اس model میں جو data میں نے show کرنا ہے جس data پہ user نے click کیا یہ وہ data ہونا چاہیے تو میں نے set expense کی state میں وہ data بھی set کر دیا اچھا اب set expense کی state میں data یعنی کہ میں نے اس پہ is model کو true کیا اور data جو تھا وہ میں نے state میں set کر دیا وہی data یہاں پہ show ہو اس لیے اور میں جس پہ click کر رہا ہوں اس کا data میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اچھا اب یہ دو کام کیے is model open true مطلب model true ہو گیا جب model true ہوگا تو یہ والا component دوبارہ چلے گا یہ دوبارہ چلے گا تو اس کو prob میں میں بھی پاس کیا ہے اور جیسے یہ expense میرے پاس یہاں سے چلے گا تو یہ expense model چلے گا اور expense model جب چلے گا تو simply کیا ہوگا یہاں سے یہ expense model چلے گا اور یہاں سے اس expense model کے اندر مجھے is open on close on add change اور on update expense کا مجھے ایزا prop آ رہا ہے اور expense بھی پورا object ایزا prop آ رہا ہے اب اس کو میں نے model میں visible کیا input میں ڈالا کیسے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے یہ چونکہ اس وقت states کیا ہے اس وقت states null ہیں empty ہیں ایسی ہے نا جب اس وقت یہ states ساری empty ہیں تو ان میں value نہیں ہوگی جب اس میں value نہیں ہوگی تو یہ pipe یعنی کہ اور operator یہ کام کرتے ہیں اگر amount میں value نہیں ہے تو یہ دوسری value show کرو اور دوسری value وہ ہے جو prop سے مجھے receive ہو رہی ہے تو میں نے کہا expense.amount یہ visible کر دو تو اس نے وہ والی value یہاں پہ visible کر دی اچھا اس کے بعد میں نے کیا کیا یہ ہو گیا باقی تو جیسے value change ہوگی تو set amount change ہوگا وہ ساتھ چیزیں اور ایک کام میں نے یہ کیا کہ اگر expense.id یعنی کہ پیچھے سے id مجھے receive نہیں ہو رہی تو ہو رہی ہے تو expense.id اگر empty نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ وہ item ہے جو میں update کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو یہ والا update expense کا button دکھاؤ otherwise add expense کا button دکھاؤ تو جب میں یہ کرتا ہوں update expense کا button آتا ہے جب یہ کرتا ہوں تو ایک سیکنڈ جب میں add کرتا ہوں تو add expense کا button آتا ہے اس میں میں لگتا ہے تھوڑا bug ہے ہمارا کا still کہ add expense اور update کرتا ہوں تو update expense لیکن again میں اس پہ add کرتا ہوں تو ابھی بھی update expense ہا رہا ہے وہ کیوں کیونکہ cross کی اوپر مجھے اس کی value کو set کرنا تھا تو وہ بھی میں کر لیتا ہوں expense list کے اندر جا کے on close کے اوپر ایک تو model close کرنا ہے اور دوسرا مجھے جو expense set کیا تھا میں نے set expense اس کو بھی null again set اس سیم فنکشن مجھے on close پہ بھی چلانا ہے تاکہ جیسے ہی میں model close کروں تو وہ add expense again آ رہا ہے added expense update آ رہا ہے اور add پہ پھر add expense آ رہا ہے صحیح ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے کیونکہ state کے اندر اگر مجھے model کے اندر یہاں پہ expense.id نہیں مل رہی اس کا مطلب ہے یہ میں میں update نہیں کر رہا میں add کر رہا ہوں add کر رہا ہوں تو مجھے یہ button دکھانا تھا update کر رہا ہوں تو مجھے یہ button دکھانا تھا وہ میں نے دکھا دیا update کے case میں اب یہ والا function چلے گا اس میں میں نے update expense بلکل سیمیلر ہی ہے state سے جو values ہیں وہ اٹھا لیں in case اگر user نے change نہیں کی تو state میں value نہیں ملے گی تو میں نے pipeline لگا کے جو مجھے prob میں سے value آ رہی تھی وہ ہی میں نے set کر لی update expense کو اور یہ simply on update expense یا ان کے parent کو call کر دیا parent کے اندر on update expense کو جب میں call کروں گا تو یہ function چلے گا اس میں میں نے update کرنے اب update کے case میں ہم map کا function پہلے پڑا ہوئے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک عرے دیتا ہے لیکن اس کا size اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کی existing عرے کا size ہے لیکن میں کسی item کی value کو اس کی shape کو اس کی value کو change کر سکتا ہوں تو میں نے کہا کہ اگر جو expense میں change کرنا چاہ رہا ہوں یعنی کہ جو میرے پاس یہاں سے expenses کی list میں جو expensary card مجھے وہاں سے آیا ہے اس کی id اور جس expense کی یعنی رے میں سے id match کر جاتی ہے جس کو میں update کرنا چاہ رہا ہوں وہ والی id اور جو expenses کے اندر list میں id ہیں اگر دونوں match کر رہی ہیں اس case میں تم نیا expense card send کرو otherwise old expenses ہی send کر دو اس سے میری یہ value update ہو جائے گی اور set expenses کی list update ہو جائے گی پھر میں نے total بھی update کرنا تھا total میں نے کیا کیا جس expense کو میں update کرنا چاہ رہا تھا اس کی old value کو minus کر دیا اور اس کی new value کو add کر دیا total میں اور اس کے بعد میں نے set expense کی value کیونکہ اب میری value update ہو چکی ہے اب مجھے interest نہیں ہے مزید اس کو update کرنے کا تو میں نے set expense میں نے update کرنے کے لئے use کیا تھا اس کو میں نے دوبارہ سے empty set کر دیا تو یہ میری whole app بن گئے تو اب اس میں add expense ہو رہا ہے added ہو رہا ہے delete ہو رہا ہے اور total یہاں پہ بن رہا ہے آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے کہ react recharge کر کے ایک لائبریری ہے react recharge اس میں کافی قسم کے charts ہیں تو آپ نے یہ bar chart display کرنا ہے date کے لحاظ سے کہ کس specific date میں کتنا expense ہو ہے تو یہ component ہے یہ یہاں سے copy paste کریں گے اور اس کو data دیں گے تو یہ اس طرح کے bar chart بنا دیں گے تو وہ ہم یہاں پہ اوپر expenses کی list کے اوپر یہاں پہ ڈائیگرام ڈرہ کر دیں گے اور اس کو table کو تھوڑا نیچے شفٹ کر دیں گے صحیح ہے یہ آپ کو as an home assignment ہے کہ آپ نے اس کو app کا code یہ ہے use ہو جائے گا سارا ابھی expense کیسے چل رہا ہے all good اس میں کسی کا کوئی question ہو ایک problem کی expense tracker app کیسے چل رہی ہے